السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں بادام دیکھنے کی تعبیر ویان کرنے والا اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بادام دیکھنا کیسا ہے بادام کی گھری دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے خواب میں بادام دیکھنے کی دو وجہ بیان فرمائی وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں پہلی تعبیر ہے خواب میں بادام دیکھنا کسی شخص نے خواب میں چھلکے والے بادام دیکھے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو روزی ملے گی حلال روزی حلال مال اللہ دے گا لیکن آسانی سے نہیں حاصل ہوگا اس حلال مال حلال روزی حلال دولت کو حاصل کرنے کے لیے اس کو محنت کرنا پڑے گی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا ملے گی یہ تیہ ہے بات اللہ دے گا لیکن اس کے لیے جد و جوت محنت اور کوشیسوں کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا کسی شخص نے دوسرا خواب ہے کسی شخص نے کہیں سے بادام کہیں سے اس کو ملے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یہ بھی تعبیر اسی بادام کی جو چھلکے والا ہوتا ہے اگر کسی کو کہیں سے چھلکے والا بادام ملا ہے تو جتنا بادام اس کو کسی نے دیئے ہیں یا اس کو کہیں سے ملے ہیں اتنی ہی نعمت اور روزی اس کو ملے گی لیکن اس نعمت اور روزی کو حاصل کرنے کے لیے اس کو جد و جوت اور کوشش کرنی پڑے گی بغیر ہاتھ پیر مارے بغیر کوشش کیے ہوئے بغیر محنت کے اس کو نہیں ملے گی اس کے علاوہ اگر کسی شخص نے بادام کی گری دیکھی ہیں بادام نہیں دیکھے بینہ چھلکی کی گری دیکھی ہیں تو اس کی تعبیر بہت اچھی ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو حلال روزی نعمت اللہ کی جانب سے بینہ محنت اور مشقت کے آسانی کے ساتھ ملے گی یعنی بینہ چھلکے والے بادام کے خواب دیکھنا اچھا ہوتا ہے اور چھلکے والے بادام کا خواب دیکھنا یہ مشقت اور محنت اور جد و جہود کے بعد حلال روزی ملنے کی جانب اس میں اشارہ ہوتا ہے یہ تین تعبیریں ہم نے تین خوابوں کی پیش کی ہیں آپ کی خدمت میں اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علی الرحمہ نے بادام خواب میں دیکھنے کی دو وجہ یہ دو تعبیریں بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں بیان فرمائی ہیں پہلی یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو پوشیدہ مال ملے گا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر بیمار ہے تو بیماری سے صحت اور شفا پائے گا یعنی یہ چند تعبیریں میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خواب کی تعبیر انہی میں سے کوئی ایک ہو بلکہ خواب دیکھنے والے کے بدلنے سے خواب دیکھنے کے ٹائم بدلنے سے خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے اس لئے آپ نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر تو آپ ماہرت تعبیر بیان کرنے والے سے جانیں یہ میں نے نولیج کے لئے آپ کی خدمت میں دو وجہ بیان فرما دی ہیں اگر ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اگر یہ ویڈیو آپ ہمارے چینل آئی آئی ایم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں تو ہم اس چینل کے سرچ بار میں جائیں اور لکھیں مفتی صاحب سے خواب کی تعبیر کیسے معلوم کریں آپ کے سامنے ایک ویڈیو شو ہوگا اس کو دیکھ لیجئے اس میں پورا پروسز ہم نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا بتایا ہے اس کو فولو کیجئے انشاءاللہ جیسے آپ اس کو فولو کریں گے تو پھر آپ کے خواب کی تعبیر فرائیڈے کی ویڈیو میں بیان کی جائے گی اس میں ہم نے چند سوالوں کے جواب معلوم کی ہوئے ہیں جو تعبیر بیان کرنے کے لئے ضروری ہے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لئے خواب دیکھنے والے کے بارے میں ان باتوں کا جاننا ضروری ہے اس لئے آپ جب تک وہ باتیں نہیں لکھیں گے ہم آپ کی خواب کی تعبیر نہیں بیان کر سکتے ہیں دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ